موسکر دوستو ساگت آپ کے میری چینل گوبیت گوپال میں فیٹ سے ایک بار دوستو آج اس پیڈیو میں ہم لیکن آئیں آپ کے لئے بیسک چاہ جوڑی پانچ خبریں جس میں ایک خبر سچاہمیت سے ریلیٹیڈ بھی ہے تو ہم ان پانچہ خبروں کو ایک کر کے آپ کو بتائیں گے لیکن چاہیں گے کہ پلیج آپ اس سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے گا اور بات پہنسیہ جرور کر دیجئے گا تو چلیے سرو کرتے ہیں ہم آج کی پانچہ خبروں کو سب سے پہلے سے چامت کی خبروں میں آئیں تو کل ہم ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائیں لیکن کل کی یہ خبر تھی کہ بھولا سکلا کے کیس کی سنبائی تھی بھولا سکلا کے کیس کی سنبائی موڈیفکیشن فائل کو لے کے تھی لیکن کل جب یہ سنبائی ہوئی تو بھولا سکلا جی کے طرف سے کوئی بھکیل سپریم کورٹ میں حاضر نہیں ہوا جس کی بحث ہے اس کی ڈیٹ آگے بڑھاتی گئی اور اس کی ڈیٹ سمبابیت اب اکٹوبر میں لگے گی اکٹوبر کے فرسٹ ویک میں اس کی ڈیٹ ملے گی تو اب پھر سے ایک دو مہینہ اور آگے کیس چلا گیا ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ بھولا سکلا کی اس کیس میں ایسے کوئی خاص نہیں ہے یہ موڈیفکیشن فائل کیے بل اس بات کے لیے ہے کہ مکھ ججمنٹ میں جو ایک تالیس مہاں لگ گیا تھا سبزہ کرمی کے لیے وہ اس کو گیارے مہاں کروانا ہے تو یہ سب سنسودن کو لے کے سائد اس سے آپ سبھی سچھا میتروں کا ایسا کوئی ڈائریکٹ ریلیشن نہیں ہے اس کے لیے سائد بھولا سکلا اتنے سکری نظر نہیں آ رہے ہیں کہ وہ اپنے بکیل کو بھی اس ڈیٹ پر نہیں پہنچا پائے یہ ہی جانکاری لائنس ٹیپ نے دی ہے لیکن بھولا سکلا کی اگلی ڈیٹ اکٹوبر کے فرسٹ ویک میں پڑھنے کی سمباب نہ لگ رہی ہے بس یہ چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی سچھا میتروں کے لیے اب ہم اگلی بات کریں یو پی ٹیٹ کو لے کے تو یو پی ٹیٹ دسمبر میں ہونے جا رہا ہے یو پی ٹیٹ سال میں دو بار ہوتے ہیں لیکن فیلال کورونا کے شلتے ہوئے جب ٹیسٹ پاسپونڈ ہوتے گئے تو اب یو پی ٹیٹ کو دسمبر میں کرانے کی سمباب نہ پڑنا ہی ہے جیسے یو پی ٹیٹ ہوگا تو جائر سی بات ہے اس کے بعد ایک سچھا بھرتی پریچھا بھی ہوگی اور پھر اس کے بعد بیکنسی بھی نکلیں گی تو یو پی ٹیٹ دسمبر میں ہوگا اس کے تیاری ستمبر سے ہی شروع کر دی جائے گی اور لائن آبیدن وغیرہ جو ہے شروع ہو جاتے ہیں تو دسمبر میں ایکجام ہو سکتا ہے اب بس آپ کو لوگ ڈاؤن میں ٹیٹ کی تیاری کرنے ہیں یو پی ٹیٹ دسمبر میں جو ہونے جا رہا ہے اس کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں تو دسمبر تک اچھے خاصی تیاری ہو جائے گی اب یو پی ٹیٹ دسمبر کی بات کی ہے تو سی ٹیٹ کی بات کریں ہم سی ٹیٹ جو جولائی میں ہونے جا رہا تھا وہ پاسپونٹ ہو گیا تھا پانچ جولائی کی اس کی ڈیٹ تھی لیکن کورونا کے کاران اس کی ڈیٹ کو پاسپونٹ کیا گیا تو کیا اب سی ٹیٹ بھی جلدی کیا جائے گا کیوں ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں اس سے ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ابھی یہ حالی میں بی ایڈ انٹرنس کی ایکجام جو ہوا ہے تو اس کے بعد لگ بگ یہ میر جگ رہی ہے کہ اب ایکجام ہو سکتے ہیں اور آپ کو پتہ یہ ہے کہ سولہ اگست کا بی ای او کا ایک ایکجام ہے بی او بننے کے لیے جو ایکجام دے رہے ہیں وہ سولہ اگست کا ہے اس کے اول لے کے کافی بروڑ چلا ہے کہ اس کو پاسپونٹ کیا جائے کوٹ میں بھی معاملہ چلا گیا ہے آج اس کی سائے سنوائی ہے سائے اس پر اسٹے لگے اور ایکجام نہ ہو لیکن معاملہ یہ اب اس بات کا ہے کہ اب ایکجام ہو سکتے ہیں سوشل ڈسٹینسی کا پارند کرتے ہیں ساتھ دھانی برتے ہوئے ایکجام ہو سکتے ہیں تو سی ٹیٹ کیوں نہیں ہو سکتا لیکن بات ہی ہم یہ کہیں کہ سی ٹیٹ اور اس میں ایکجام میں انتر ہے کیونکہ یہ کہ اسٹیٹ لیویل کے ہیں وہ ایک نیشنل لیویل کا ہے پوری راست میں جب یہ سی ٹیٹ ہوتا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ پوری دیس میں ایک ہی بیوستہ ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ سی ٹیٹ نہ ہو یا کینڈری کی طرف سے کیا گاڑنا جاری ہو لیکن یو پی ٹیٹ تو دسمبر میں ہونے کی پوری سمبھاونا بن رہی ہے اور اب ہم جو بیسک شاہ کو لے کے لاسٹ خور بتا رہے ہیں وہ ہے گوگل دیڈ ایڈ ایڈ ایپ کے بارے میں گوگل بولو ایپ بھی یہ پرانہ نام ہے اس کا اب اس اچھکو کو اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اس کے لئے پرساسن سے پوری تیاری کرائی جائے گی یعنی ہو سکتا ہے اس اچھکو کو اس کی ٹیٹننگ بھی کرائی جائے آن لائن کہ گوگل بولو ایپ کو آپ کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے اور کیسے اس کا یوچ کریں گے پھر سچھکو کو ابھیبابکوں کے گھر گھر جا کے ان کی موبائل میں یہ ایپ ڈاؤنلوڈ کرانا ہے اور ان کا یوچ سکھانا ہے کیوں کروائیں گے یہ کام ہم آپ کو بتائیں کیسے چھک جب اس ایپ کی ٹیٹننگ لے لیں گے اور اس ایپ کا یوچ ابھیباب کو سکھائیں گے تو وہ ابھیبابک اپنے بچوں کو گھر پر ہی بہت سی چیزیں اس موبائل کے مادم سے سکھائیں گے یعنی اپنا پارٹگرام بچے کا جو ہوگا وہ بچے موبائل میں پڑھ سکے گا اس کے لئے اتنا پیارس اس لئے کیا جا رہا ہے کیونکہ اس ایپ کی جو سب سے اچھی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایپ آف لائن بھی کام کرتا ہے ابھی تک یہ دکت آ رہی تھی کہ پریشتی بچوں میں پریشتی جو سکول میں پڑھنے والے بچوں کے بواہ اوپر انڈویڈ فون نہیں ہے اور جن کے پاس ہیں انڈکانس وہ ہر مہینے ڈاٹر ریچارج کرانے ایک بڑی ایماؤنٹ میں ڈاٹر ریچارج کرانے کے لئے تیار نہیں ہے تو اس کے لئے یہ بہت بڑا اچھا ایک solution نکلا ہے جو گوگل میٹ کا جو گوگل کی طرف سے پارٹسپ ہوئی ہے بیسک شاہ کی اس میں اس ایپ کو ایک اہم رول نوانے کے لئے کہا گیا ہے کیونکہ اس ایپ میں پریشتی ویدھالے کی کتابیں بھی ڈالی جائیں گی یعنی بچے اپنی کتابیں جو سکول میں پڑھتا تھا اب وہ کتابیں اس ایپ میں بھی ہوں گی اور اس ایپ کو آپ جب یوج کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس ایپ میں بچہ جب پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو پروشتان ملتا ہے کریکشن بھی ہوتا ہے جو سب دو پڑھے گا وہ ہائلائٹ بھی ہوتا ہے تو یہ سب چیئے ہیں اور یہ سب کام ہوتے ہیں آفلائن یعنی کیونکہ اس ایپ کو موائل میں اپلوڈ کرانا ہے اگر نہیں ہے ان کے موائل میں نیٹ تو ہو سکتا ہے سچک اپنے وائی فائی سے کنیٹ کر کے اس کو جو ہے ان کے موائل میں ڈاؤنلوڈ کرائیں ان کو یوج کرائیں ساری فائلوں کو ڈاؤنلوڈ کریں اور ان کو دیا اور ان کو اپنے اس کو آفلائن ہی گھر پر بچے کے ساتھ یوج کرتے ہیں ان کو ساری کتابیں پڑھوا سکتے ہیں اس سے بچوں کا موقع پتھن کا جو کاؤسل ہے وہ بھی بہت ہی اچھا ہو جائے گا تو یہ گوگل بولو ایپ کی خاص بات ہے اور گوگل بولو ایپ کہیں اور یہ ڈاؤنلوڈ کہیں اس ایپ کو سب ہی سچکوں کو اپنے موائل میں ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ابھیباب کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پھر اس کی سائز لکھنوں سے مونٹرنگ ہوگی تو بس دوستوں یہ تھی بیسک چیز سے جوڑی خبریں سچامی سے جوڑی خبریں اپ ڈیٹ پانے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جروع کریں بیل آئیکن کو ضرور دوائیں ویڈیو کو لائک ان سیئر کر نہیں بولیں ہم آپ سے پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکار